ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے سینیما روٹ سلمان شہر کی مشہور سائیکل مارکٹ میں سیلز بین کی حیثیت سے کام کرتا تھا اس کی رہائش ایک مضافاتی بستی میں تھی وہ ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلا رہتا تھا اس کا معمول تھا کہ روزانہ صبح دس بجے تک اپنے گھر سے کام کے لیے نکل جاتا اور رات کو نو دس بجے تک ہی واپس گھر ڈوٹتا شہر کی سائیکل مارکٹ کے اوقات بھی ایسا ہی تھے کہ وہ تھوڑی دیر سے ہی کھلتی تھی اور رات آٹھ بجے تک مارکٹ چلتی رہتی تھی اور پھر آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتی تھی اور پھر مارکٹ کے بند ہوتے ہی تھوڑی دیر میں جب سب لوگ چلے جاتے تو وہاں ایسا سناٹا تاری ہو جاتا جسے کہتے ہیں کہ ہو کا عالم ہو جانا کیونکہ وہاں دور تک رہائشی علاقہ نہیں تھا سلمان شروع شروع میں تو آنے جانے کے لیے بس کا صور ہی کرتا تھا لیکن وہ چونکہ کھانا باہر ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتا تھا اس لئے اکثر اسے گھر پہنچتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی کبھی کبھار چھوٹی آلے دن وہ اپنے گھر میں بھی شوقیاں کچھ پکا لیا کرتا تھا ورنہ روزانہ باہر کا ہی کھانا چلتا تھا ایک دن دکان کے ایک اور سیلزمین نے بتایا کہ وہ اپنی موتر سائیکل بیچ رہا ہے کیونکہ وہ دوسری خریب نہ چاہتا ہے سلمان نے اسے نسبتاً سستے دار میں اس کی پرانی موتر سائیکل خریب لی اور پھر وہ اس پر آنے جانے لگا اب اس نے اپنی تفریقی غرض سے اپنے معمول میں اس چیز کا بھی اضافہ کر لیا کہ وہ اب اکثر کام ختم ہونے کے بعد موتر سائیکل پر سینیما روڈ کی طرف چلا جاتا چونکہ اس طرف کئی سینیما بنے ہوئے تھے تو وہاں جانے والی روڈ سینیما روڈ کے نام سے ہی مشہور تھی وہ اب اکثر رات کو دکان بند ہونے کے بعد راستے میں سے برگر وغیرہ لے کر کسی بھی سینیما میں اپنی مرضی کی فلم کا انتخاب کر کے دیکھنے چلا جاتا چونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور اب تو موتر سائیکل بھی پاس تھی تو آنے جانے کی فکر ختم ہو گئی تھی پھر بھی دکان کا سیٹ اس کو سبجھاتا کہ یہاں سے رات کو اتنی دیر میں گھر مت جایا کرو کیونکہ تم سینیما میں آخری شو دیکھتے ہو اور وہ رات نو سے رات بارہ بجے تک چلتا ہے اور پھر فلم ختم ہونے کے بعد اتنی رات کو گھر جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو بہت پیچھین بھی ہو سکتی ہے مگر وہ سنی انسنی کر دیتا اور آہستہ آہستہ اس کو تو فلمیں دیکھنے کی جیسے چارٹ سی لگ گئی تھی شاید ہی کوئی ایسی فلم ہوں جو اس نے نہ دیکھی ہو ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکان مت ہو جانے کے بعد جانے لگا تو اس کی دکان کے سیٹ نے اس کو کہا کہ آج موسم اچھا نہیں ہے کسی بھی وقت تیز بارش ہو سکتی ہے میرا مشورہ ہے کہ آج سینیما روٹ مت جانا سیدھے گھر چلے جانا مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں آج تو نئی فلم لگی ہے اور میں آج پہلے ہی دن وہ فلم دیکھنا چاہتا ہوں بارش کا کیا محروسہ ہو یا نہ ہو بہران وہ کسی صورت نہ مانا اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر سینیما روڈ کی طرف روانہ ہو گیا اُس دن سینیما میں رش کچھ کم تھا حالانکہ نئی فلم لگی تھی لیکن لوگ پہلے دو شو دیکھ کر گھر چلے گئے تھے کچھ لوگ تھے ان میں اکثر کار والے زیادہ تھے کیونکہ کار پارکنگ کو دیکھتے ہو یہی انتاظہ ہو رہا تھا رات کو بارہ بجے جب آخری فلم شو ختم ہوا تھا سلمان نے باہر نکل کر دیکھا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی اُس نے اتنی تیز بارش میں جانا مناسب نہ سمجھا اور رہی سینیما کے باہر ایک طرف شیلٹر کے نیچے کھڑا ہو گیا لوگ تیزی سے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے اور کپیلن آدھے گھنٹے میں وہاں ایسا سا ناٹا تاری ہو گیا کہ جیسے یہ راستہ کوئی جانتا ہی نہیں باری کھوڑی منکی منے پر وہ اپنی موٹر سائیکل کے پاس پہنچا تو وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی اس نے موٹر سائیکل کو سائی پر کھڑا کر کے کافی دیر تک کچھ سپائی وغیرہ کا کام کیا اور پھر کافی کیک لگانے کے بعد وہ اسٹارٹ ہو گئی حسینیما روٹ کے سناٹے میں واپس گھر کی طرف روانا ہیا اور یہ کھوڑی ہی دور آنے گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کوئی آگے فٹ پات پر اسے ہاتھ کے اشارے سے رکھنے کا کہہ رہا ہے وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک برکہ پھول اور اپی جس نے کالے رنگ کا برکہ پہنا ہوا تھا دور سے انہیرے میں ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی اس نے قریب جاتا پوچھا کہ کیا بات ہے کہاں جانا ہے وہ بولی مجھے تمہارے ساتھ بھر جانا ہے اس کی آواز میں تحکمانا رنگ تھا سلمان نے ناغواری سے پوچھا کہ آخر میرے ساتھ کیوں وہ بولی کیونکہ تمہارے گھر میں کوئی اور نہیں رہتا اور میں یہاں اسی جگہ اکیلے رہتی ہوں سلمان بولا تمہیں کیسے پتا کہ میرے گھر میں کوئی اور نہیں رہتا وہ بولی میں نے ایک دن تمہارے ساتھ جا کر دیکھ لیا ہے سلمان حیرت سے بولا تم میرے ساتھ کم اور کیسے چلی گئی وہ بولی اس طرح یہ کہہ کر وہ پیچھے بیٹھ گئی سلمان نے غصے سے اسے کہا کہ اترو نیچے اور یہ کہتے ہوئے اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی عورت نہیں تھی وہ یہ دیکھ کر سخت خوف زدہ ہو گیا اسے چکر آیا اور وہ موٹسائیتل سمیت نیچے گر گیا کچھ دیر کے بعد ایک کار وہاں سے گزر رہی تھی تو اسے دیکھ کر رو گئی اس میں سے دو آدمی نکلے موٹر سائیکل کو سائٹ پر لگا کر سلمان کو کار کی پیچھے والی سیٹ پر لٹا کر ایک ہاؤسپیٹل پہنچایا اور مختصر علاج کے بعد جب اسے ہوش آیا تو انہوں نے سلمان کو اس کے گھر تک پہنچایا ان کے پوچھنے پر سلمان نے جب یہ واقعہ انہیں بتایا تو وہ دونوں ہسنے لگے بولے کہ شاید یہ دماغ پر چوٹ کا اثر ہے تم کچھ دن آرام کرو ٹھیک ہو جاؤ گے اور وہ دونوں پھر واپس چلے گئے سلمان نے اگلے دن صبح اپنے پڑوسی کو بتایا کہ وہ رات کو بارش کی وجہ سے آتے ہوئے روٹ پر سلپ ہو گیا تھا اور کسی نے ہاؤسپیٹل اور پھر یہاں تک پہنچایا ہے آپ میرے لئے اتنا کرو کہ میری موٹر سائیکل وہاں سے لا دو اس کے بعد سلمان پھر کبھی بھی سینیما روٹ پر سے نہیں گزرا تاہم اس نے یہ عجیب واقعہ اپنی ڈائری میں لکھا جس پر اس کے قریبی دوست یقین کرتے ہیں یقین کرتے ہیں اگر Islamic اگر یقین کرتے ہیں ٹھو عاشت یقین کرتے ہیں موسیقی